اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا کمپیوٹر کا لیکچر ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم جو ہے خاری کونٹ کے لیکچر آپ کو لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹاپک جو ہمارا تھا وہ ہاف فی نہ رہ جائیں آج کا کمپیوٹر کا لیکچر جو ہے یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل کمپیوٹر میں ہی آتا ہے جس میں ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا ذکر کریں گے اور کس طرح سے اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح سے اورگنائز وے میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے کارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس نمبر سسٹم ہے نمبر سسٹم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر کا جو لیکچر ہے یہ ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم موف کریں گے باقی جو ہمارے ریسٹ آف ڈے ٹاپکس ہیں اس لئے بس میں وہ ہم کلیئر کریں گے آج کا ٹاپک ہے ہمارا بیسک آرکیٹیکچر آف کمپیوٹر جو ہے اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کس طرح سے اورگنائز ہوتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے پاس سٹنڈرڈ آرکیٹیکچر ابھی تک مانا جاتا ہے وہ ہے جان وان نومن کا آرکیٹیکچر تو جان وان نومن کے آرکیٹیکچر کے ہی بیس پہ ہم دیکھیں گے بیسک آرکیٹیکچر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرکیٹیکچر تو یہ ہے ہمارے پاس جو کمپیوٹر سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک آرگنائزٹ وی ایک سیکنشل اور جو ہے بلکل آسان طریقے سے آپ تک پہنچائے میں نے ہر ایک چیز کو ایک سیکنشل میں پڑھا ہے آپ دیکھیں ہم نے انپوٹ ڈیوائس پڑھیں ہم نے آوٹ پوٹ ڈیوائس پڑھیں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے آج یہ آرکیٹیکچر پڑھنا ہے کیا کیا ہوتا ہے ہمارے یہ کمپیوٹر سسٹم میں اور آگے ہم پھر میموری وغیرہ جو ہمارے پاس اور چیزیں ہیں اس سیل بس میں وہ پڑھیں گے ہر ایک چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے وہ سیکنش کے ساتھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ مت لگ رہا ہوگا ہے کہ سر جو ہے تھوڑا سا سلو چل رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں ہر ایک چیز آپ کو کلیر ہو جائے ہم اس سیل بس میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے انشاءاللہ میں کوش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لیکچرز آپ لوگ کو پیش کیا جائے اب یہ ہمارے پاس 15 آگست آئے اس کے وجہ سے آفیس میں بھی بہت زیادہ کام رہتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو زیادہ لیکچرز پروائیڈ نہیں کر پاتا ہوں اس کے لئے میں معذرت خواہوں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر آرکٹیکچر ہے اس میں پہلے جو میں نے آپ کو فیگر دکھائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاس input device ہوتا ہے ہمارے پاس processing unit ہوتا ہے اور ہمارے پاس output device ہوتا ہے اور ہمارے پاس storage unit ہوتا ہے جہاں پہ ہم data کو store کر سکتے ہیں input devices کو ہم نے دیکھا اس میں ہم نے input devices کو بھی دیکھا ہم نے output unit میں بھی بہت سارے output devices کو دیکھا ہم نے dual devices کو دیکھا جو دونوں کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپیوٹر کا processing unit جسے ہم central processing unit کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس central processing unit جو ہے central processing unit ہی processing کرتا ہے actual data کا جو آپ یہاں سے input data دے دیتے ہیں وہ input data پروسیسر کے اندر چلا جاتا ہے اس میں processing ہوتی ہے اس میں سے information collect کی جاتی ہے processing کے بعد آپ کو output مل جاتا ہے یا تو اور آپ اس کو جو ہے storage میں store بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو processor کی اکثر بات کرتے ہیں یہ processor اکیلا نہیں یہ sub units کا بنا ہوا ہے اکثر جب میں بات کرتا ہوں تو میں اکثر کمپیوٹر سسٹم کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا تو کمپیوٹر سسٹم ہم کس کو کیوں کہتے ہیں سسٹم ایک ایسا چیز ہوتا ہے جس میں بہت سارے components ہوتے ہیں اور سارے components مل بانٹ کے integrate ہو کے ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں ایسا سسٹم جس میں بہت سارے components ہوتے ہیں اور وہ coordination کے ساتھ کام کرتے ہیں اسے ہم system کہتے ہیں کیونکہ computer میں بھی بہت سارے ہمارے پاس components ہے جیسے input unit ہے output unit ہے memory unit ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس processing unit ہے یہ سب ہی units مل کے اور اس میں sub units بھی ہے اگر آپ دیکھیں control unit ہے arithmetic logic unit ہے یہ سب ہی units جب مل بانٹ کے کام کرتے ہیں coordination کے ساتھ اس لئے ہم computer کو اکثر computer system کے نام سے پکالتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو processor ہے جہاں پہ actual میں کام ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ جو processor ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے control unit control unit کا کام ہوتا ہے ہر ایک چیز کو manage کرنا supervise کرنا کام کو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک جو ہے company میں ایک manager رہتا ہے وہ manager کیا کرتا ہے وہ خود کام نہیں کرتا ہے بلکہ وہ جو کام ہوتا ہے اس پر supervision رکھتا ہے کون سا کام کس طرح سے کیا جائے کس طرح سے organization کو سمبھالا جائے یہ سارا کام دیکھتا ہے آپ کا control unit ٹھیک ہے یہ ایک مقدم کا کام کرتا ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے نا جو پورا چوکیدار ہی کرتا ہے کس طرح سے کام ہوتا ہے supervision رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اس system میں اب اس میں ہمارے پاس arithmetic and logic unit ہے یاد رکھیں arithmetic and logic unit کو کبھی mathematical brain of computer کہتے ہیں حالانکہ brain of computer overall processing unit کو ہی کہتے ہیں یعنی کی central processing unit CPU جو ہے اس کو brain of computer یا heart of computer بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے mathematical brain of computer تو وہ arithmetic and logic unit ALU جیسے ہم کہتے ہیں یہی اسی کو کہتے ہیں mathematical brain of computer کیوں کیونکہ اس میں سارے کے سارے ہمارے پاس arithmetic operations چاہے اپنے plus کرنا ہو numbers کا چاہے اپنے minus کرنا ہو چاہے division کرنا ہو ٹھیک ہے اس operation کو اسی unit میں انجام دیا جاتا ہے arithmetic and logic unit میں اب اس میں logical operations بھی ہو سکتے ہیں logical operation مطلب اگر آپ نے دو numbers میں دیکھنا ہے بڑا کون سا ہے ٹھیک ہے 2 اور 1 میں آپ نے دیکھنا ہے 2 اور 1 میں آپ نے دیکھنا ہے بڑا کون سا ہے تو یہ logical operation ہے یہاں پر logical decision لینا ہے ایسا decision لینے کے لیے بھی ہمارے پاس arithmetic and logic unit ہی استعمال ہوتا ہے جہاں پر logical decisions لے جاتے ہیں تو یہ سارے کام جہاں پر ہم data دیتے ہیں processor کو اور ہم سے پوچھتے ہیں یا تو ہمیں کوئی data کی processing کر کے دیں اس کے arithmetic operations کر کے دیں یا پھر آپ arithmetic operations جیسے میں نے اس کو 2 اور 1 کا plus کرنے کے لیے دیا simple examples آپ کو لے code کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھا جائیں یہ میں نے اس کو operation دے دی یہ operation اگر یہ کرے گا تو اسے ہم کہیں گے اس نے arithmetic operations یعنی اس نے plus کر دیا ان دو numbers کا لیکن اگر میں اسے پوچھوں کہ 2 اور 1 میں سے بڑا کون سا number ہے تو یہ logical decision ہوگا اس کے لیے بھی arithmetic and logical unit ہی کام کرتا ہے تو یہ سارے operations جو ہے کام کرنے کے لیے arithmetic and logic unit کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے چھوٹی موٹی storage کی ضرورت ہے جیسے میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں اکثر یہ example دیکھیں اگر یہ مان لیجیے ہمارے پاس cook ہے cook کو تیاری کرنے کی سارا تیار کرنے کے لئے وازوان وغیرہ تیار کرنے کے لئے recipes وغیرہ تیار کرنے کے لئے چھوٹے برطنوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ registers وہ چھوٹے برطن ہے جو cook اپنے لئے استعمال کرتا ہے kitchen میں ان میں اسے utensils کو use کر کھوک تیار کرتا ہے یہاں پہ cook کے اوپر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ہمارے پاس manager جو اس کا ندیان رکھتا ہے کہ اس طرح سے یہ پرپریشن کی جاتے اگر آپ بڑے بڑے ہوتیل میں جائیں گے بڑے بڑے رسٹوران میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ manager اس چیز کا watch رکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز hygienic طریقے سے بنے اور اچھی quality اس میں رہیں یہ سارا supervision جو ہے manager رکھتا ہے تو اس کے بعد یہ چھوٹے برطنوں کا استعمال کر یہ رسپیز وغیرہ تیار کرتا ہے kitchen میں اور اس کے بعد وہ provide کی جاتے یا تو output serve کیا جاتا ہے یا پھر store بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو اس دے رہے process کو 2 1 ٹھیک ہے اس کے لیے اس operation کو solve کرنے کے لیے earthment and logic unit کو register چاہیے کتنے register چاہے ایک register یہ چاہے جس میں 2 کو store کرے ایک register اس کے لیے جس میں 1 کو store کرے اور ایک register یہ چاہیے جس میں store کرے کہ کون operation جو ہم نے کرنی ہے یہ جو ہمارے پاس 2 اور 1 ہے اور یہ جو ہمارے پاس plus ہے اس کو operator کہتے ہیں یاد رکھیں اس کو کبھی operator بھی کہتے ہیں کبھی up code بھی کہتے ہیں تو یہ sbhi up codes اور operants store کرنے کے لیے ہمارے پاس چھوٹی memories چاہے ان memories کو register کہتے ہیں ان capacity بہت کم ہوتی ہے لیکن CPU اپنے لئے استعمال کرتا ہے سمجھ آپ کو میری بات چلیں اس کے علاوہ ہمارے پاس memory unit چاہے main memory ہو جسے ہم ram یا rom کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارے secondary memory ہے جو ہمارے پاس huge ہوتی ہے جس میں آپ hearts kraty ہے جہاں پہ huge data کو store کر سکتے ہے ٹھیک ہے اچھا computer architecture کیا ہے اصل functional unit ہے چاہے input unit output unit یا processing unit یا storage unit ان سبھی unit کا overview دیا جاتا ہے کس computer architecture کے دور جب بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کے کمپیوٹر بنانے کے لیے ہمارے پاس architecture ہونا ضرور ہے design ہونا ضرور ہے جو ہی آپ software بناتے ہے اس software کو بنانے لے لیے بھی ہمارے پاس software design ضرور ہے جس یا جب ہم computer بناتے کوئی بھی چیز بناتے اس لئے بہتر ہوتا ہے design بنانا اور design کے حساب سے بھی کام کرتے تو یہ computer architecture ہم overview دیتا ہے کہ کمپیوٹر میں components ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں وہ overview دیتا ہے ہمارے پاس computer architecture سب سے پہلے ہم central processing unit کی بات کر رہا ہوں چاہے آپ processing unit کہیں چاہے آپ processor کہیں چاہے central processing unit کہیں one end the same thing اس میں ہمارے پاس آپ کے ذہن پہلے control unit جو supervision کرتا ہے جو coordinate کرتا ہے جو manage کرتا ہے ساری چیزوں کو تو اسے control unit کہتے اس کے بعد actual processing ہوتی ہے operations ہوتے ہیں اس unit کو arithmetic and logic unit اور اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹی memories کی ضرورت پڑھتی ہے ان operations کو انجام دینے کے لئے ان operations کو انجام دینے کے لئے چھوٹی چھوٹی ہوتے ہم registers کہتے ہیں یہ 3 units آت ہیں central processing unit اچھا the man function of the central processing unit is executed program by fetching program instructions one by one from man memory تو یہ کیا کرتا ہے یہ central processing unit جو ہے یہ input سے ہم نے لیا instruction کہ ہم نے instruction ہے 2 plus 1 کر نا ہے مجھے تو یہ میرے پاس instruction بنتی ہے ایک statement کو instruction کہتے ہیں جس central processing unit میں یہ one by one instructions آتی ہیں ان کو process کیا جاتا ہے اور آپ output دیا جاتا ہے اچھا جب man memory سے آپ نے fetch کیا instruction جو آپ cpu میں لائی اور اس کے پاس process کیا جاتا ہے تو اس کے لیے man function ہوتا cpu cpu کا instruction لیتا ہے اس پر کام پروسسسنگ کرتا ہے اور اس کے بعد output دیا جاتا cpu کو کبھی کبھی brand of the computer کہتے ہیں cpu simple cpu 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 control unit alu register سب سے پہلے control unit وہ کیا کرتا ہے جو ہی آپ نے instruction مانگ لی cpu کا میں لیکن اندر تین sub units ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں ہم آگر دیکھیں گے ہم نے instruction لے لی تو پہلا کام جو ہوتا ہے control unit کا ہوتا ہے control unit نہ ہی signals بیجتا ہے بلکہ جو باہر سے instruction آتی ہے اس instruction کو decode کیا جاتا ہے دیکھیں آپ نے 2 plus 1 to decode کیا کہ ہم کس طرح پلس کریں دیکھیں آپ چھوٹے بچے کو جس کو پلس نہیں آتا ہے اس کو 2 1 سمجھ 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 جائیں گے اس کو آپ نے یہ statement decode کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے جو پتھر بچے کو دیتے ہیں یہ دو پتھر ہے اور چھوٹا کنکری ہے ہم پھر ان تین کو ملاتے اس دیکھو بچے یہ دو اور ایک ہمارے پاس تین ہو گئے اس طرح سے اس کو decode کرنے کے لئے اگر آپ کو میرا پہلا lecture یاد ہے میں نے آپ کہا تھا کمپیوٹر کو کبھی idiot box بکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کچھ بھی کام نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے کہنے پہ کام کرتا ہے اس لئے اس میں پرگرامر نے پہلے ہی دی ہے کس طرح سے آپ نے solve کرنا ہے اس تک پہنچانے کے لئے ہمارے پاس کون سا unit ہے control unit short میں آپ یاد رکھ لیجے جو ہم نے دے and logic unit پہ کام آ جاتا ہے دیکھ جنا میں نے آپ کو decode کر دی اب آپ نے اس میں یہ arithmetic and logic operations کرنی ہے چاہے arithmetic operation ہو logical operation آج repeatedly instructions are executed by performing instruction cycles تو اسی طرح سے بار بار instruction cycles ہوتے ہیں instruction cycle کیا ہوتا ہے میں آپ پہلے آگے cpu میں آنے کے بعد اس کو decode کیا جاتا ہے اور اس بعد output دیا جاتا ہے ہر instruction کے لئے cycle ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس instruction آتا ہے یہ control unit اس کو کبھی manager بھی کہتے جو اب میں کہتا آ رہا ہوں اس کو coordinator آپ دی کمپیوٹر کہتے ہیں یا پھر اس کو nervous system آپ دی کمپیوٹر کہتے ہیں کیونکہ control unit کا اکثر کام جو decode کرنا ہوتا ہے یا پھر signals control signals یہ arithmetic unit کو control signal بھیجتا ہے جناب آپ نے arithmetic operations کرنی ہے جس طرح brand nervous system کے through signals بھیجتا ہے اسی طرح control unit signal بھیجتا ہے computer کو جہاں پہ کوئی operations کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو کبھی nervous system آپ دی کمپیوٹر کہتے ہیں کبھی manager آپ دی کمپیوٹر کہتے ہیں یا پھر اس کو coordinator کمپیوٹر کہتے ہیں کنٹرول unit کا function آپ کو سمجھ آگیا کلیر کوئی confusion تو نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس arithmetic logic unit جو ہی control unit کا کام ختم ہے اس کمپیوٹر 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 قیمپیوٹر لیتا ہے اس کے پاس برتن نہیں تو برتن ہوتے ہیں اس کے پاس registers تو arithmetic and logic unit کچھ بھی نہیں کرتا جب تک اس کے پاس registers نہیں ہوتے ہیں تو یہ پہلے tool لیتا ہے وہ register मे about on another plus plus you you یہ آپ کو میں lay merge language میں سمجھا رہا ہوں بلکل آسان language میں تو یہ تینوں operators اس نے لے لیا ہے اس کے بعد ان کو add کر کے accumulator ہمارے پاس ایک و register ہوتا ہے اس میں اس کا add ڈال دیا clear تو یہ سارا ہوتا ہے register کی بدالت دیکھ لیجے یہاں پہ میں نے لکھا registers کیا ہوتا ہے ابھی تک دو units clear ہوئے control unit, arithmetic logic unit اب آئیں registers پہ registers quickly accessible small memory used to accept store and transfer data جو data کو accept کرتا ہے جو ہی ہم نے اس میں store کر دیا اس کے بعد store بھی کر سکتے ہیں for temporary purpose temporary purpose کے لئے permanently temporary purpose کے لئے transfer کر سکتے ہیں data ہم ایک register سے ڈوسی register تک and the instructions that are immediately required by the CPU CPU کو immediately چاہیے جب وہ کوئی operation کرتا ہے ALU جب operation کرتا ہے تو اس کو immediately data چاہیے وہ data کہاں پہ ہوتا ہے registers میں لا کے رکھتا ہے اسی لئے ہمیں registers کی ضرورت پڑتی ہے جو quickly accessible بل ہمارے پاس data ہو تاکہ ہم operations کر سکیں تو یہاں پہ اس لئے اس لئے اس لئے اکمال ہوتا ہے used for execution of operations تو ہمارے پاس یہ جو registers ہوتا ہے operations کو execute کرنے کے لئے registers کی ضرورت پڑتی ہے clear ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اس میں کوئی confusion تو نہیں ہے چلے آگے موہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے registers جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ہمارے پاس کچھ different type کے registers ہیں جیسے ہمارے پاس یہ اتنا important نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی پوچھا جائے اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا ذکر کرتا ہوں ہمارے پاس کون سے important registers ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس accumulator register یہ جو accumulator register جو ہے یہ store کرتا ہے information جو memory سے یہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے for example ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ کے پاس دو registers ہیں جہاں پر آپ کے پاس 2 اور 1 ہے جب اس کا addition ہوتا ہے تو temporary result جو ہے ایک موسیقی وہ store ہوتا ہے accumulator میں تو یہ temporary result کو store کرتا ہے information کو store کرتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے registers میں جو operations ہوتے ہیں اس کے بعد جو temporary result آتا ہے وہ یہ accumulator store کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک register ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک اور register جسے ہم memory address register کہتے ہیں ٹھیک ہے تو memory address register mark جسے ہم کہتے ہیں memory address register جو ہے یہ store کرتا ہے address اپنے memory slot for example آپ کا ایک memory slot میں کوئی data ہے 2 ہے یہ memory slot ہے اس کا address جو ہے وہ ہے 1,2,3,4 for example اس کا address ہے ہر ایک memory slot کا ہمارے پاس address رہتا ہے کیونکہ address کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کونسا data کس memory location پہ ہوتا ہے تو اس کا address ہے میرے پاس 1,2,3,4 تو یہ جو data یہاں پہ store ہے اس کا جو address store کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس memory address register میں ہوتا ہے for example آپ کے پاس data آگیا آپ کے پاس ایک instruction آگئی excuse me آپ کے پاس ایک instruction آگئی 2 plus 1 2 اور 1 آپ کے پاس 2 ہمارے پاس یہ data آگیا اب آپ نے اس کا add کرنا ہے لیکن 2 جو ہے یہ store ہے 101 location پہ اور یہ جو store ہے 105 location پہ store ہے سمجھانے کے لئے کیا رہا ہوں تو یہ جو address ہے جو ہی مجھے addition کرنا ہے میں اکثر کیا call کرتا ہوں میں call کرتا ہوں یہ address location کو میں جب اس address location کو call کرتا ہوں تو اس پہ جو data ہے وہ data میں وہاں سے fetch کر سکتا ہوں تو یہ address جو ہے memory slots کا address یہ آپ کا memory address register store کرتا ہے اچھا دوسرا اس کے بعد ہمارے پاس mdr جو یہ data in registers میں ہے وہ data جہاں پہ store ہے memory slots کا وہ data store کرتا ہے کون کرتا ہے memory data registers جہاں پہ data store ہوتا ہے ان registers کو کہتے ہیں memory data register جہاں پہ ان کا address store ہوتا ہے memory locations کا اسے ہم کہتے ہیں memory address register clear ہے اس کے بعد ہاتا ہے ہمارے پاس program counter program counter کیا ہوتا ہے for example آپ کے پاس بہت سارے instructions آپ کے پاس 2 plus 1 ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس result آگیا for example c آگیا آپ کے پاس result c plus 1 اس کے بعد d result آگیا اس کے بعد اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں d plus 1 is equal d یہ جو آپ کے پاس sequence of instructions ہے اگر آپ یہ instructions کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس track نہیں رہے گا میں نے کونسا instruction میں دوسری instruction پہ پہنچا یا میں نے تیسری instruction پہنچا کمپیوٹر کو یہ ٹریک رکھنا پڑتا ہے فر اگزامپل آپ نے جو ہے آپ مارکنگ کر رہے ہیں بچوں کے پیپرز کا تو آپ نے آٹھ پیپرز کا مارکنگ کی لیکن آپ کو ٹریک نہیں ہے آپ نے کتنے پیپرز کا مارکنگ کی جو ہی آپ ریزلٹ شیٹ بنائیں گے آپ کو دکت ہو جائے گی اس لئے آپ ٹریک رکھتے ہیں میں نے کتنے کتنے سٹوڈنٹس کی مارکنگ کی رول نمبر وائز ان کا سیکنس رکھتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے ریزلٹ شیٹ تیار کر سکتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر کو بھی ریزلٹ شیٹ تیار کرنی ہوتی ہے اس کے لئے اس کو ٹریک رکھنا پڑتا ہے کتنے آپریشن کی تو اس لئے ہمارے پاس ایک ایسا ریجسٹر ہے پروسیسر میں جسے ہم کہتے ہیں پروگرام کاؤنٹر پروگرام کاؤنٹر سٹور کرتا ہے ایڈرس آپ نیکسٹ انسٹرکشن ابھی جو آپ نے یہ انسٹرکشن execute کی اس کے بعد نیکسٹ کونسی انسٹرکشن execute ہوگی اس کا ایڈرس store کرتا ہے آپ کا پروگرام کاؤنٹر سمجھائیے آپ کو میری بات تو پروگرام کاؤنٹر آپ کا جو ہے یہ ایک ایسا ریزلٹر ہے جو انسٹرکشن آپ نیکسٹ انسٹرکشن store کرتا ہے میں نے آپ کو کہا یہاں پہ ہر ایک میموری سلوٹ کا ایک ایڈرس رہتا ہے ایڈرس کے بغیر جو ہے کوئی بھی انسٹرکشن execute نہیں ہوتی ہے تو جو بھی میموری سلوٹ ہے اس کا اپنا ایڈرس ہے جس طرح آپ کا آدھار نمبر ہے جس طرح آپ کا ہاؤس نمبر ہے اسی طرح یہاں پہ بھی یونیک ایڈنیفیکشن دینے کے لیے ہر ایک میموری سلوٹ کا ایڈرس رہتا ہے تو یہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کا کام ہوتا ہے جب آپ کے پاس سیکھنے ساب انسٹرکشن ہوں گی تو اس کو ٹریک رکھنے کے لیے یہ store کرتا ہے اس کے بعد جو ابھی انسٹرکشن execute ہوتی ہے اس کے بعد next instruction کون سی execute ہوتی ہے ہوگی اس کا ایڈرس store کرتا ہے آپ کا پروگرام کاؤنٹر اس کے بعد ہمارے پاس instruction register ہے یہ instruction register hold کرتا ہے information جو ابھی execute ہو رہی ہے اس میں جو data بغیر ہے ہمارے پاس information جو collect ہوتی ہے while executing this instruction تو وہ data آپ کے پاس instruction register hold کرتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں hold this information of the last executed instruction ابھی ہمارے پاس دو تین ہمارے پاس instructions ہیں next instruction کا address store کرتا ہے آپ کے پاس program counter یہ آپ کو یاد ہے لیکن جو پچھلی ہو چکے ہیں اس کا اس تک جو ہمارے پاس result آ گیا وہ result ہمارے پاس store کرتا ہے instruction register اس کے بعد ہمارے پاس temporary register ہوتا ہے وہ temporary register ہمارے پاس ایک ایسے جس میں ہم temporary data رکھ سکتے ہیں temporary purpose while processing جب ہم processing کرتے ہیں data کا اس میں جو ہمارے پاس temporary data ضرورت پڑتی ہے وہ ہم store رکھتے ہیں temporary register میں اس کے بعد input register جو input ہم یہاں سے دیتے ہیں ان input data کو store رکھنے کے لئے ہمارے پاس input registers ہیں output جو ہم نے دینا ہے باہر تو اس output data کو store رکھنے کے لئے ہمارے پاس output registers ہیں یہ ہے کچھ important registers ان کو آپ جیدہ important نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر by name کبھی پوچھا جائے تو آپ لوگ کو یہ چیزیں بتا ہونی چاہیے بلکل simple words میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ورنہ یہ تو ہے ہمارے پاس اس میں پورا ایک book آتا ہے ہمارے پاس جب ہم microprocessor پڑتے ہیں تو ہمارے پاس 8085 یا 8086 microprocessor جو ہوتے ہیں ان کا design جو ہے ایک ایک کر کے ہم پھر ان registers کو اچھی طرح سے پڑتے ہیں ان میں کون سے logic gate system آل ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بہرحال آپ نے اتنا deep نہیں جانا ہے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی کبھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بہت بار پوچھا بھی گئے ہے mar کیا ہوتا ہے mdr کیا ہوتا ہے یا program counter کیا ہوتا ہے ایسی چیزیں اگر آپ سے پوچھ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز کا دکھت دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے next ہے ہمارے پاس system unit دیکھیں اس system unit پر اکثر questions آتے ہیں تو بچے confused ہو جاتے ہیں اب جو ہمارے پاس CPU جو ہوتا ہے CPU ایک metallic box میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی CPU less computers بھی آتے ہیں جہاں آپ کے پاس خالی screen ہوتا ہے اور اسی میں inbuilt CPU ہوتا ہے اسی میں inbuilt processor ہوتا ہے لیکن پچھلے time میں ابھی بھی ہمارے پاس یہ ہیں اگر آپ labs وغیرہ میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک CPU ہوتا ہے ایک پیٹی جیسی monitor کے ساتھ تو اس پیٹی میں رہتا تھا آپ کا central processing unit اس پیٹی کو کہتے ہیں system unit یاد رکھیں اس کو یہ metallic یا plastic case ہوتا ہے جو internal components کو جو ہے ان کو save guard کرتا ہے ٹھیک ہے جو hold کرتا ہے internal components اسی میں آپ کا CPU رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں system unit اس کو کبھی chases بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو کبھی tower بھی کہتے ہیں clear اس کے بعد آتا ہے instruction cycle جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا explain instruction cycle کیا ہوتا ہے instruction cycle ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی instruction آتی ہے اس instruction کو complete کرنے کے لیے مجھے کچھ steps follow کرنے پڑتے ہیں ہر ایک instruction کو solve کرنے کے لیے میرے پاس ایک instruction آئی تو پہلے میں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے fetch کرتا ہوں instruction تو یہ fetch کرنا cpu کا کام ہے cpu نے اس کو fetch کیا اس کے بعد decode کرنا آپ کے central unit کا کام ہے ٹھیک ہے تو central unit نے آپ کا جو ہے جب data decode کر دیا تو اسے ہم کہتے ہیں fetch cycle fetch کیا data اس کے بعد decode کہتے ہیں decode ہو اپنے بتایا arithmetic and logic unit کا کام ہے بلکل صحیح arithmetic and logic unit نے اس کو execute کر دیا processing کر دی execute کرنے کے بعد store کرنا ہوتا ہے register میں تو ہم زیادہ دیر store نہیں کر سکتے ہیں اس کو store کرنا ہے تو اس کو store کرنے تک جو ہمارے پاس cycle ہوتا ہے اس execute cycle بھی کبھی کہتے ہیں کبھی میں اس کے بعد واپس store کرنا اس کو ہم کہتے ہیں instruction cycle جو بھی کوئی instructions آتی ہے اس instruction کو انجام دینے کے لئے یہ 4 steps کرنے ہی کرنے ہوتے ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اب ایک اور term آتی ہے series of steps performed to execute an instruction بلکل simple اس کے بعد ہمارے پاس آتا machine machine جب ہم fetch کرتے ہیں operant کو ہم نے fetch کیا 2 اور 1 ان کو ہم نے fetch کیا performing operation اس کے بعد 2 plus 1 کیا storing in accumulator یا ہمارے پاس result آیا میں نے کہا تھا جب ہمارے پاس result آتا temporary result accumulator store کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک type register ہے ابھی میں کہہ رہا ہمارے پاس 3 آئے وہ ہم نے accumulator میں temporary purpose کے لئے store کر دیا تو یہ data کو fetch کرنے سے لے data کو store کرنا accumulator میں جتنا time لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں machine cycle the time from fetching the operant performing operation and storing in accumulator it is called the machine cycle اس کے بعد ہمارے پاس جو architect ہیں وہ دو طرق ہیں یہ آپ کے لئے important زیادہ نہیں ہے even کہ میں دیکھا ہے کہ BTEC MTECH جو بچے کرتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا ہے لیکن میں کوشش کی ہے اس کو آپ کے لئے آسان شبد میں پیش کروں کیونکہ اس میں ایک دو سوالوف ہو سکتے تھے میں ان کو آسان شبد میں آپ کو سمجھ کروں گا آپ اس پر پورا ایڈنٹیو رہے دیکھیں architectures ہمارے پاس دو طرح کے ہیں ابھی ہم نے basic architecture پڑھا اس کے بعد ہمارے پاس الگ الگ طرح کے architectures دیتے ہیں تو دو اتھرہ کے architectures ہیں ہمارے پاس basic دو architectures ہیں ایک ہمارے پاس risk دوسرا ہمارے پاس cisk risk کا full form ہے ہمارے پاس reduced instruction set computer دوسرا ہمارے پاس cisk جس کا مطلب ہے complex instruction set computer ٹھیک ہے تو computer دو architectures پہ بن سکتے ہیں یا risk کے base پہ ya پھر cisk کے base reduced instruction set computer یہ architecture کیا کہتا ہے اس کا main aim جو رہتا ہے ہمارے کو simple سے simple بنائیں by employing an instruction set with a few basic steps used for evaluating and loading and storing the operation clear یہ کیا کہتا ہے ہمارا aim رہنا چاہیے جو ہم hardware استعمال کرتے دیکھیں کوئی بھی ALU ہو یا control unit ہو یہ کام لیتے ہیں hardware سے ہی حال software کام کرواتا ہے لیکن کرواتا کسے hardware سے یہ چاہتا ہے risk architecture کہ ہمارے پاس hardware بنتا ہے hardware complex نہیں چاہیے یہ بلکل simple ہونا چاہیے یعنی کہ اگر ہم نے کوئی instruction solve کر نیا for example 2 plus 1 ہمارے پاس instruction ہے اس میں ہم simple hardware بنائیں hardware میں input لے لیں ایک operator اور دوسرا operator لے لیں ٹھیک ہے تو fetching کر لیں اس کے بعد operator دیکھیں operations کو کرنی ہے تو operation کریں اور operation کرنے کے ہم نے چار steps میں اس کو solve کیا دوسری definition میں نے آپ کے لئے بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں this approach reduces the cycles per instruction and does so at the cost of increasing the total number of instructions per program ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس instruction cycle بڑھ سکتا ہے پہلے ہم ایک operation کرنے کے بار data کو store کیا ہمارے پاس instruction cycle تھوڑا سا بڑھ بنا یعنی number of steps بڑھ گئے ٹھیک ہے لیکن hardware بہت simple لگتا ہے یہ ہوتا ہے risk architecture آپ کو ابھی تک یہ پورا clear نہیں ہو جائے جب تک میں آپ سک نہ پڑھ دیکھ آپ سک کیا سک ہمارے پاس complex instruction set computer یہ کہتا ہے its goal is that a single instruction will handle all evaluating loading and story یہ کہتا ہے کہ مجھے بار بار ہر ایک instruction کے لیے جو ہے اس میں multiple steps نہیں کرنے پڑے بلکی میں complex architecture بنا جس میں directly مجھے 2 plus 1 کرنا ہے وہ risk میں میں لیتا تھا پھر operator کو لیتا تھا پھر operation کرتا تھا پھر result کو store کرتا تھا یہ architecture ہے یہ جناب کہتا ہے کہ آپ نے 2 3 1 کو add کرنا ہے تو آپ directly add 2 1 لکھیں بس باقی operations وہ خود کریں آپ کا architecture ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہم نے اس کو assembly level language جس ہم کہتے ہیں ہم نے ایک mnemonics دے دیا یا ہم نے symbol کی form میں code دے دیا کہ آپ جناب نے کرنا add 2 اور 1 کا اس کے لئے ہم complex hardware چاہیے ٹھیک ہے اور یہ مطلب ہے sis کا ہم hardware کو complex بنائیں لیکن ہمارے پاس steps ہمارے پاس easy ہو جائے یہاں پہ ہم نے حالی کرنا ہے add 2 comma 1 اس میں ہمارے پاس instruction cycle جب بھی ہمارے پاس data ہم fetch کریں اس کے بعد add 2 comma 1 لکھیں تو ہمارے پاس instruction cycle complete ہوتا ہے تو فرق کیا ہے risk or sysk میں وہاں پہ ہمارے پاس steps زیادہ ہوتے complex instruction set computers its goal is that a single instruction will handle all evaluating loading ایک instruction دیں گے ہم بار بار steps نہیں کریں جس ہم risk میں کر رہے ہم دوسری طرح سے آپ کو سمجھا جائے گا this approach tries to minimize the total number of instruction for program ہم نے دیکھا ہم پیچ کرنا data کو add 2 1 1 دے دیا تو ہم نے instruction دی कि add 2 1 कर ना ہے step ہم پاس بالکر کام ہوگی add the cost of increasing the total number of cycles per instruction लेकिन cycles بہت زیادہ ہوں گے ठीक ہے بار بار instruction آ جائے گی اس میں cycles بار بار بنان nai steps کام ہوں گے لیکن cycles زیادہ ہوں گے 12 अब आप को shortcut में मैं दो चीज़े बता रहा हूँ कि risk हमारे पास एक आइसा architecture है जिसमे हमारे पास hardware simple रहता है लेकिन steps जादा रहते है कोई instruction को solve करने के लिए risk complex हो जाता है दूसरा यह है कि cycles जाता हो जाते है समझाए आपको लेकिन आप ने इसमे जो है अगर आपको अभी confusion होता है तो दो चीज़े आप जुरूर याद रखे पहला यह कि risk का full form क्या है reduced instruction set computer दूसरा यह कि complex instruction set computer और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूं का जो मैं यहाँ पहल भूल गया प्लीज अगर आपके पास पैन पेपर है इस चीज़ डिसकवर किया रिसक अर्किटेक्चर थी इसके बाद जो हमारे पास सिस्क यह दिया है लियोनार्ड बोजैक ने ठीक है लियोनार्ड बोजैक इसको याद रखे आप लियोनार्ड बोजैक यह पूछा गया था इसलिए मैंने इसका जिकर करना चाहा सिस्कोर हो गया हमारा कम्पलीट इसके बाद हमारे पास इन्पूट आउट्पूट इन्पूट इन्पूट इन्टरफेस कुछ दो पहले मुझे बच्चा कॉल ऑप्त You इसलिए बाइनेरी में कनवर्ट करने के लिए डीटा को लेकिन एक स्टेंडर कोड आ गया जिससे हम कहते है अमेरिकन स्टेंडर कोड पौर इन्पूमिशन इन्टरचेंज जो भी ہم ڈیٹا دیتے ہیں کی بورڈ کے تھوڑ اس کو بائنری میں کنورٹ کرنے کے لئے جو ہے اسکائی کا ہم یوز کرتے ہیں ہم نے اسکائی میں کوٹ رکھا ہے جیسے ہم نے اے کے لئے جو ہے کوٹ رکھا 65 تو 65 کا بائنری آگے جائے گا کیونکہ کمپیوٹر آپ کا بائنری ہی سمجھتا ہے تو یہ جو آپ کے آٹپٹ انٹرفیسز ہیں یہ ہمارے دو کام کرتے ہیں جو آپ نے یہاں سے انپٹ دے دیا کمپیوٹر وہ سمجھ نہیں پائے گا جو کمپیوٹر وہاں سے آٹپٹ دے گا وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے ضرورت ہے کہ جو میں یہاں سے انپٹ دوں اس کے لئے ایک کنورٹر ہو ایک انٹرفیس ہو جو میرے دیئے ہوئے ڈیٹا کو کنورٹ کریں کمپیوٹر انڈرسٹینڈبل فارم میں اور اس کے بعد جو کمپیوٹر مجھے ریزلٹ دیتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ ایک آٹپٹ انٹرفیس ہو جو کمپیوٹر کے دیئے ہوئے ڈیٹا کو میرے لئے یوزر جو ہے فرنڈلی فارم میں کنورٹ کریں یہ ہیں ہمارے پاس انپٹ انٹرفیس کیا ہوتا ہے کنورٹ is the input data جو آپ نے ڈیٹا دیا کمپیوٹر سمجھ نہیں پائے گا کمپیوٹر بائینری سمجھتا ہے تو انپٹ ڈیٹا کو بائینری فارم میں بائینری لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس input interfaces ہوتے ہیں اسی طرح output interface کیا ہوتا ہے output جو کمپیوٹر دیتا ہے وہ بائینری فارم میں ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو اس لئے اس output کو واپس human readable form میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس output interfaces ہوتے ہیں کلیر رہی ہیں چیزے اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر میں کمپیوٹر آرکیٹیکر جو ہمیں ابھی پڑھ رہے تھے لیکن ان کمپونٹس کو کنیکٹ کرنے کے لئے ہمیں وائرس کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن جب ہمارے پاس اگر ہم ایک ایک وائر کو الگ الگ لیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اتنا زیادہ crowded جو ہوگا نیٹورک ہوگا وائرس کا کہ ہمیں سمجھیں نہیں آئے گا کمپیوٹر میں کون سے وائر کس طرح سے کنیکٹ کی جاتے ہیں لیکن اگر آپ کمپیوٹر میں دیکھیں اس میں آپ کو وہ وائرس زیادہ نہیں ملتی ہے اس میں آپ کو جو ہے بیلٹ کی صورت میں ملتی ہیں وائرس دیکھیں کس طرح ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس بہت ساری وائرس ایک ساتھ ہوتی ہیں یہ بیلٹ کی فارم میں ہوتی ہے اس طرح کی بیلٹ یہ جو ملٹپل وائرس ساتھ میں ہوتی ہیں اس کو ہم بس کہتے ہیں یہ سیٹ آف وائرس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بس اسی طرح آپ کے پاس ملٹپل بسز ہوتی ہیں جہاں پر ایک نیٹورک جو وائرس ہے اس کو ایک ساتھ باندھا جاتا ہے ایک ساتھ جھگڑا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ crowded نہ ہو جائے کمپیٹر کے اندر تو set of wires used for interconnection of computers is guarded bus اب آپ بسز کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک set of wires ہی ہوتا ہے جو کمپیٹر کے components کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں ہمارے پاس الگ الگ ترک بسز ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس address bus ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی memory slot کے لئے ہمیں اس کا address بتاؤنا چاہئے تو وہ address carry کرنا ہمارے لئے ایک بس ہوتی ہے اس کے لئے جسے ہم address bus کہتے ہیں یہ اکثر جو ہوتی ہے unidirectional ہوتی ہے یہ ایک ہی direction میں کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے اسے کہا instruction یہاں سے دے دی کہ مجھے address bus چاہئے مجھے address چاہئے کسی memory slot کا تو وہاں سے اس کا address ملے گا وہ data bus کے throw ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو address bus unidirectional ہوتا ہے data bus data carry کرتا ہے یہ جو ہے دونوں سائیڈ سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے processor سے memory تک memory سے processor تک تو یہ آپ کے پاس bi-directional ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس control bus control bus میں نے آپ کو بتایا control unit کے throw جو signals جاتے ہیں control signals وہ اس کے لئے ہمارے پاس جو bus کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں control bus اور یہ بھی unidirectional ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کو ہم نے سب category's میں divide کی ہے ہمارے پاس کچھ buses ہوتے ہیں جو ہم internal bus کہتے ہیں اور کچھ buses ہوتے ہیں جو ہم external bus کہتے ہیں تو کن کو ہم internal bus کہتے ہیں وہ ہم ابھی دیکھیں internal bus وہ bus ہوتے ہیں جو internal components آپ computer کو جو ہے connect کرتے ہیں جیسے ALU اور CPU کے ALU اور CU کے درمیان جو connection ہے CU registers کے درمیان جو connection ہے یہ internal components کو connect کرنے کے لئے bus ہوتے ہیں ان bus کو ہم کہتے ہیں internal bus ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ زیادہ fast ہوتے ہیں یہ parallel بھی ہو سکتے ہیں اور series بھی ہوتے ہیں parallel کیا ہوتے ہیں parallel bus ہوتے ہیں جب ہمارے پاس multiple wires ہوتے ہیں اور multiple data ہم at a time جو ہے ایک دوسرے جگہ پہنچا سکتے ہیں لیکن series ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی wire ہوتا ہے اور یہ data جو جاتا ہے تھوڑا سا slow جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس parallel بھی ہو سکتا ہے یہ internal bus اور series بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے پاس internal bus ہے اس کو کبھی کبھی ہم memory bus بھی کہتے ہیں local bus بھی کہتے ہیں system bus بھی کہتے ہیں ایسے questions آکستر پوچھے جاتے ہیں what is the other name for internal bus تو memory bus بھی کہتے ہیں اس کو local bus بھی کہتے ہیں system bus بھی کہتے ہیں یا پھر front line bus بھی front side bus بھی کہتے ہیں clear ہیں یہ چیزے اس کے بعد ہمارے پاس external bus تو external bus ہمارے پاس ایسی bus ہے جو external components for example آپ کے پاس کوئی external device ہے output device ہے اس کو آپ کے computer کے ساتھ connect کرنا ہے اس کے لئے جو buses کی ضرورت ہوتی ہے ان buses کو ہم کہتے ہیں external buses یہ زیادہ تر slower ہوتی ہے not as fast as internal buses تو یہ جو slower یہ جو ہمارے پاس external buses ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس paralleled یا series ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی EBIs یعنی کہ external bus interfaces بھی کہتے ہیں یا ان کو کبھی کبھی expansion buses بھی کہتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ان کو IO buses بھی کہتے ہیں clear external buses and internal buses آپ کو clear ہوئی دو categorization جنہوں ہم نے ان buses کو کی بنائی ہیں چلے یہ تھا آج کا lecture جہاں پہ ہم نے اس کا architecture دیکھ لیا کیا ہوتے ہیں interconnection ہمارے جو یہ components ہوتے ہیں risk sisk کیا ہوتا ہے کس نے دیا ہے risk john kawk نے اور sisk کس نے دیا ہے leonard bozak نے یہ آپ یاد رکھیں یہ سبھی چیزیں important ہیں اس میں کبھی questions پوچھے جا سکتے ہیں please make sure کہ آپ اس lecture کو اچھی طرح سے دیکھیں بہت important lecture next lecture ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے number system جس میں میں آپ کو ایک آسان سی trick بتاؤں گا کس طرح سے ہم number system سیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا fundamentals of computer complete ہوتا ہے اس کے بعد ہم پوری 30 طریقے سے آپ کا syllabus ختم کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ fundamentals سمجھنا بہت ضروری ہے یہی سے آپ لوگ سے اجازت لیتے ہیں اپنے خیال رکھیں اپنے آسپڑوس کا خیال آسپڑوس آسپڑوس آسپڑوس